کیا ایف آئیے بدماش ادارہ ہے؟ کیا ملک میں مارشل لا لگا ہے؟ محسن بے گرفتاری کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سخت برہم ایف آئیے ڈائریکٹر سائبر کرائم کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا چیف جسٹس سترمین اللہ نے ریمارکس یہ یہ کیس اختیارات کے غیر قانونی استعمال کی بڑی مثال ہے ایف آئیے سارا کام چھوڑ کر عوامی نمائنوں کی عزتیں بچانے میں لگی ہے تنقید سے کسی کو بھی گھبرانا نہیں چاہیے عدالت نے ایٹرنی جنرل کو طلب کر لیا سماد 24 فروری تک ملتا ہے اس قسم کے پیکا کے قبانین بنائی جا رہے ہیں یہ ان کا خوف ہے اور خوف کی وجہ سے وہ قدغنیں لگانا چاہتے ہیں میڈیا کے اوپر ڈریکونین لاؤز بنانا چاہ رہے ہیں ہم پیکا کا جو قانون ہے اس کو ہم چیلنج کریں گے پیپلز پارٹی کا پیکا آرڈننس عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان سینیٹر یوسف رضا گلانی کا کہنا ہے حکومت گھبرائی ہوئی ہے وہ جان چکے کہ حالات ہاتھ سے نکل گئے ہیں کالے قانون بنا کر مخالفین کو ڈرانا چاہتے ہیں مگر عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا طریقے عدم اعتماد پر پوری آپوزیشن کا اتفاق جھموریت کی فتح قرار یوسف رضا گلانی نے پیپلز پارٹی کے لاؤنگ مارچ کا روٹ اور پلان بھی بتا دیا رحنوان نولی خاجہ ساد رفیق کا کہنا ہے پی ٹی آئے کے دور میں قانون سازی سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے ہوئی صدر عارف الوی نے آرڈیننس کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے جب بہت جلد زمین بوس ہونے والی ہے ساری قانون سازی ریورس ہوگی ساد رفیق کا حکومت کے خلاف تحریک ادام اعتماد جلد لانے کا بھی اشارہ اپوزیشن صرف خواب دیکھ رہی ہے جس پر کوئی پابندی نہیں یہ عوامی تحریک چلانے میں ناکام ہوئے تحریک ادام اعتماد آئی تو پھر شکست ان کا مقدر ہوگی مفاقی وزیر شفقت محمود کی فیصلہ باتنگ افتگو ملکہ بخاری اور کمر شوزب کا کہنا ہے کہ حکومت کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں قانون کی بالا دستی یقینی بنا رہے ہیں جس کے لیے آخری دم تک لڑیں گے وزیراعظم عمران خان کی زیرہ صدایت حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس آج ہوگا اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک پر لاحامل بنایا جائے گا ذرائع کے مطابق وزیراعظم دورہ روح سے قبل اپوزیشن سے نمٹنے بارے ضروری ہدایات جاری کریں گے پی ٹی آئی سینٹرل ایکزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس بھی آج ہوگا سابق صدر آصف علی زرداری اور پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات آج ہوگی ادم اعتماد پر مشاورت کی جائے گی ذرائع کے مطابق ملاقات میں حکومتی اتحادیوں سے رابطوں سے متعلق تبادلہ خیال بھی ہوگا سابق صدر مولانا سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کریں حکومت کی طرف سے زابطہ اقلاق میں تبدیلی کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا اجلاس حکومتی آرڈیننس کا جائزہ قانونی ٹیم کی کمیشن کو قانونی پہلوں پر بریفنگ ذرائع کے مطابق اجلاس کے بعد آئندہ کے لائے عمل کا فیصلہ کیا جائے گا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج پشاور میں پارٹی کنونشن سے خطاب کریں گے پی پی کے صبائی رہنماوں سے ملاقاتیں ہوں گی شام چھ بجے بلاول بھٹو باچہ خان مرکز کا دورہ بھی کریں گے سندھ کابینا نے کی ایم سی میر کو کراچی وارٹر اینڈ سیورج بورڈ کا چیرمن بنانے کے منظوری دے دی مینسپل فنکشنز والے ادارے صبائی حکومت کے دائرہ اختیار میں ہی رہیں گے میر سربراہ کی بجائے ترقیاتی آثارٹیز میں صرف رکن ہوں گے ہر ظلے میں یونیورسٹی کچھی آبادیوں کے مکینوں کو مالکانہ حقوق میں لیں گے پانما پانڈورا اور اب سویس اکاؤنٹس کی کہانی وزیر اطلاق پواہ چودری کا ٹویٹ پواہ چودری کہتے ہیں پہلے پیسے چوری کرو پھر ملک سے باہر بھیج دو کرپشن اور مانی لانڈرنگ پاکستان جیسے ممالے کا اہم مسئلہ بن چکا ہے اب سارے مانی لانڈر اتحاد بنا رہے ہیں پانما لیگ سار پانڈورا پیپلز کے بعد کریڈٹ سویس بینک کے اٹھارہ ہزار اکاؤنٹ لیگ ہو گئے سویس بینکز میں رکھا اربوں ڈالر کا کالا دھن بن اکاب ہو گیا کازکستان کے صدر جمارت تقائف اردن کے شاہ عبداللہ سابق مصری آمیر حسنی مبارک فلپائن کے آمیر مارکو سار دیگر کے خفیہ خاتے بھی منظر ایام پر کراچی کے جناس پتال میں برکہ پوش کی جانب سے داکٹرز پر چھریوں سے حملے کا واقعہ اسپتال کے داکٹرز نے بہتر سیکیورٹی نہ ملنے پر مختلف شعبوں کا بارکار کر دیا داکٹرز نے نجم الدین ایڈیٹوریم کے سامنے دھرنا دے دیا مریضوں کو پریشانی کے سامنا فرانسیسی صدر امریکہ اور روس کی کشیدگی کم کرانے کے لیے میدان میں آگئے امریکہ اور روس مسئلے پر سربراہی اجلاس بلانے پر متفق فرانسیسی صدر کا کہنا ہے اگر روس نے حملہ کر دیا تو دونوں ممالک کے صدور کی ملاقات ناممکن ہو جائے گی ادھر یورپین کمیشن کی صدر نے روس پر فوری پابندیوں کا مطالبہ مصرف کر دیا یوکرین کشیدگی کے عالمی معیشت پر اثرات خام تیل کی قیمتیں بدستور 90 ڈالر سے اوپر برینٹ کروڈ آئل 93.58 ڈالر پر ٹریڈ امریکی خام تیل بھی 92 ڈالر پر فروخت ہوا عالمی سٹاک مارکیٹس میں مندی کا رجحان ایشین مارکیٹس میں بھی سرمایہ کار زیادہ تر شیئرز بیچتے نظر آئے پی ایس ایس سیون کے لیگ مرحلے کا آج آخری روز ایونٹ میں آج ایک میچ کھیلا جائے گا پشابر ظلمی اور لاہور کلندرز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی دونوں ٹیمیں شام ساڑھے سات بجے ان ایکشن ہوں گی گزشتہ روز کوئٹر گلیڈیٹرز اور ملتان سلطانس نے اپنے اپنے میچز جیدے آسٹریلین کرکٹ ٹیم کا دور آئے پاکستان بھارت کی جلن ختم نہ ہوئی کینگروز ٹیم کو سپن کنسلٹنٹ سابق بھارتی پلئر سیری دھرنگران نے ٹیم کے ساتھ پاکستان جانے سے انکار کر دیا کرکٹ آسٹریلیا کی تصدیق ریو اوپن ٹیانس کا ٹائٹلل سپین کے کارلوس الکاراز نے جیت لیا سپینش کھلاری نے فائنل میں ارجنٹینہ کے ڈائیگو شوارٹس مانگ کو شکست دی اور سعودی عرب کے سہرہ میں ڈرائیورز کی مہارت کا انتحان ناہموار ریت لے ٹریک پر سپیڈ اور کنٹرول کا شاندار مظہرہ دپائی چیمپیون روز برڈ نے ایک بار پھر سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ریس اپنے نام کر لیے اور جو اس وقت مسائل ہیں ہم نے تین چار پوائنٹس پہ جب پی ڈی ایم تشکیل ہوئی تھی یہ اس وقت یہ آئیڈیا تھا بلاول بھوٹو زرداری صاحب کا اور وہ پی ڈی ایم ہم نے جب بنائی تھی اس پہ تین چار پوائنٹس ہمارے تھے کونسٹیٹوشنل رائٹس کے لیے آئینی حقوق کے لیے پھر دوسرا تھا انسانی حقوق کے لیے اور پھر جو ایکنومک رائٹس کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے فریڈم آف پریس کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے یہ ہم نے ان کے لیے ہم نے کام کرنا تھا اور ہم اس کے اوپر کر رہے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی وہ منظم ہیں اور وہ عوامی حقوق کی وہ جنگ لڑ رہی ہے اور ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی سیجیشن پہ ہم نے تہیہ کیا کہ ہم اسیمیلیوں سے مستفین نہیں ہوں گے اور یہ بھی تہیہ کیا کہ ہم سینٹ کے الیکشنوں میں بھی حصہ لیں گے اور زمنی الیکشنوں میں بھی حصہ لیں گے اور آپ نے دیکھا کہ ان فیصلوں سے پی ڈی ایم تمام ملک میں تمام زمنی الیکشن جیت گئی اور اسی ہی طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی سینٹ کے الیکشن تھے وہ بھی ہم نے جیتے یہ ایک بہت بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کو ملی اور اب ہمارا جو ایشو تھا وہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کامیٹی کا فیصلہ تھا کہ ہمیں اسیمبلیوں سے باہر نہیں آنا چاہے مارک سینٹرلشاہ موسیقی